ہنڈی کے ذریعے ہنڈی سے بلفرز پیسے بھیجے ہیں تو اگر تو اس نے اسی کرنسی کو آگے بھیجا ہے یعنی وہاں پر بھی اس کے پاس روپے تھے اور آگے بھی اس نے روپے ہی ڈیلیور کروائے اور اس پر ایک فیس دی ہے ٹرانسفر کی تو یہ تو ٹھیک ہو جائے گا یہ ایزی پیسہ وغیرہ میں ٹرانسفر ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو آپ کے پاس دراہم ہیں یا ریال ہیں یہاں پر آپ جو ہے روپوں میں دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر دو معاملات ہو رہے ہیں ایک ابتداء میں آپ ریال دے کر اس کو پہلے روپوں میں کنورٹ کر رہے ہیں اور پھر اس روپے کو وہاں آگے ڈیلیور کرنے کی بات کر رہے ہیں تو شروع میں خرید و فروخت ہوگی اس کے بعد پھر ڈیلیوری کا معاملہ ہوگا اس میں پھر ضروری ہوگا کہ جو پہلے خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے وہ اسی دن کے مارکٹ ریٹ پہ ہو اس کا الگ سے کوئی ریٹ دے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا تو دو باتیں ہیں ایک تو قانونی خرابی تو ہمیشہ رہے گی لیکن اگر کسی کے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے اس نے بھیجا ہے تو اس کو کم از کم یہ اگلی چیز دیکھنی ہوگی کہ اگر ادھا یعنی کرنسی بدل رہی ہے تو اس کو مارکٹ ریٹ پر ہی ٹرانسفر کرنا چاہیے موسیقی